بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وائٹ کالر کرائم کا نام آپ نے سنا ہوگا وائٹ کالر کرائم ماضی میں اس طرح مشہور تھا کہ صرف بیوروکریٹ حضرات اپنی فائلوں میں حیرہ پھیری کر کے کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ قومی خوزانے کو پہنچاتے ہیں لیکن وائٹ کالر کرائم اب اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہو گیا ہے اور اب پاکستان میں خاص طور پر اسلامباد لاہور کراچی میں وائٹ کالر کرائم کی جو شرح ہے وہ زیادہ تر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں آ چکی ہے راولپنڈی کے اڈیالا روڈ پر واقع روڈن انکلیو وائٹ کالر کرائم کی ایک امدہ مثال کہی جا سکتی ہے اس روڈن انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس جو ابھی تک اللیگل ہے غیر قانونی ہے جس کو آر ڈی اے بھی مانتا ہے غیر قانونی ہے نہ ان کے پاس این او سی ہے نہ ان لے آوٹ پلان ہے اور اس کے چیف اگزیکٹیف آفیسر جو ہیں رحم الدین صاحب کتنا پیارا نام ہے رحم الدین صاحب لیکن ان کو اپنے نام کو کوئی خیال نہیں نہ ہی اپنی آخرت کا کوئی خیال ہے عوام کو دونوں ہارتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں اور وائٹ کالر کرام کے تحت ان کی پوری ٹیم میں ٹو پیس اور وائٹ کالر والے بچے اور بچیاں اس میں شامل ہیں اور لوگوں کا دل لبانے کے لیے وہ ایک پرکشش ہاؤسنگ سوسائٹی کو نقشوں میں دکھاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس صرف سترہ سی کنال زمین ہے اور چالیس ارب روپے سے زیادہ کا اس وقت تک مال لوٹ چکے ہوئے ہیں لیکن تمام ادارے ان کے سامنے بے باس ہیں بے باسی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ تو لوگ ایسے ہائر کیے ہوئے ہیں جو اداروں کو جا کے روک لیتے ہیں اور کچھ ان کے پاس پیسہ اتنا آگیا وہ پیسے کے زور پہ روک لیتے ہیں لیکن اس حوالے سے جو آر ڈی اے کے چیرمین ہے تارک محمود مرتضہ ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللیگل ہے اور انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا لیکن معاملہ یہاں رکا نہیں بلکہ نئے آنے والی ڈی جی عبدالستار احسانی نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ان کا سائٹ آفیس گرا دیا ان کا دفتر جو ہے ایک نیجی ہاؤسنگ سائٹی میں قیم ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا لیکن دوپہر کو وہ دفتر سیل ہوا شام کو اس کے تالے کھول دیے گئے چونکہ چھوٹے اہلکار ان کے سامنے ملے ہوئے تھے پیسے لے کر کھول دیے گئے اور اب دوبارہ انہوں نے اپنے گھنڈوں کے ساتھ اس کی تعمیر جو ہے سائٹ آفیس جو گرا دیا گیا تھا آر ڈی اے کی طرح سے اس کی تعمیر بھی کر لی ہے اور دلچسپ آپ کو بات بتاؤں خسالہ ڈیم میں انہوں نے مستقل طور پر ایک کشتی کھڑی کی ہوئی ہے اس میں اپنی مارکیٹنگ ٹیم جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جناب ایک ویڈیو بناتے ہیں پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں اور سمندر پار پاکستانیوں کا دل لباتے ہیں کہ پاکستان میں راولپنڈی میں ایک ایسی جگہ ہے جو دبائی کا منظر پیش کرتی ہے اور خسالہ ڈیم جو ہے وہ ان کی ملکیت ہے اور خسالہ ڈیم کے کناروں پہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہٹ بھی بنا لیا ہے حالانکہ خسالہ ڈیم سرکاری ہے اور یہ بات آڈیے والے بھی تسلیم کرتے ہیں چیرمین آڈیے نے کہا ہے کہ یہ وہاں پہ ایک انچ پہ قبضہ نہیں کر سکتے لیکن چونکہ پیسے کے زور پہ طاقت کے زور پہ روڈن انکلیب نے وہاں بھی اپنے پنجے گار لیا ہیں حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ مقامی زمیداروں سے مزید زمینے خریدتے لیکن مقامی زمیدار ان کو مزید زمینے دینے کے لیے تیار نہیں ہے البتہ یہ فائلیں دھڑا دھڑ فروخت کیے جا رہے ہیں انہوں نے زیادہ وارداتیں جو کی ہیں وہ کوئٹا میں وہاں کے کوئٹا کے پراپرٹی ڈیلز کو ملا کے وہاں پہ فائلیں فروخت کی گئیں پھر تیمرگرہ پھر سواد پھر راولپنڈی اسلامباد میں بڑے پیمانے پہ یہ لوٹ مارکہ سلسلہ جاری ہے لیکن آرڈی جس کی بنیادی زمیداری ہے اس کے چیرمین تارک محمود مرتزا جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں یہ سلسلہ رک جائے اور انہوں نے اس حوالے سے اخبار میں ایک اشتہار بھی دیا تھا کہ ان کو بوکنگ اور مارکیٹنگ سے منع کیا ہوا ہے لیکن وائٹ کالر کرام کا ماہر یہ ٹولا یہ بنارسی ٹھاگ اس سے باز آنے کے لیے قطی طور پہ تیار نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ عبدالستار احسانی جو کہ اسلامباد میں بھی فرائزن جام دے چکے ہیں بطورے اے ڈی سی جی کے اور اب پھر چکوال میں وہ ڈی سی کے طور پہ کام کر چکے ہیں اور ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ ایسے مافیا کے خلاف کافی ایکشن لیتے ہیں اور انہوں نے یہاں آتے ہی ان کی سائٹ آفیس کو گرایا اور ان کے دفاتر بھی سیل کیے لیکن شام کو دفاتر بھی کھل گئے اور اگلے ہی دن انہوں نے اپنے سائٹ آفیس کی تعمیر بھی شروع کر دی سوال سب سے اہم یہ ہے کہ نیب اور ایف آئیے کیا کر رہی ہیں عوام کی جیبوں سے اب تک چالیس ارب رپیہ لوٹا جا چکا ہے لیکن نہ تو نیب نے ان کو جا کے روکا نہ ایف آئیے نے جا کے روکا کہ بس کریں لوٹ مار تاکہ ان کے معاملات کی تحقیقات تو کی جائیں لیکن مصد کا ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اگر ایف آئیے کو کوئی بندہ ادھر گیا بھی ہے تو انہوں نے اس کی جیب گرم کر کے اس کو خاموش کرا دیا یا اور کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کوئی بندہ ادھر گیا ہے تو انہوں نے ان اس کو خاموش کرا دیا ہمارا کام یہ ہے کہ نشاندہی کر دیں ہم نے آڈیے کو بھی اس کی نشاندہی کی ہے اور آڈیے حکام نے اس پہ حد تل مقدور کوشش کی ہے کہ اس لوٹ مار کے سلسلے کو روکا جائے لیکن فیلحال وہ مکمل طور پر ناکام دخائی دیتے ہیں چونکہ جس کام کو وہ روکے دپیر کو وہ روکے آتے ہیں شام کو وہ کام دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ خسالہ ڈیم جو ہے اس کے لیے بھی خطرات پیدا ہو جکے ہیں اور کسی وقت بھی رڈن انکلیو کی انتظامیاں اس کے گھنڈے اس پہ قبضہ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد آڈیے حکام جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے اور نیب حکام جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پلی بارگین کا قانون موجود ہے ابھی تک چالیس ارب رپے کا افراد ہوا ہے جب یہ سو ارب سے کراس کر جائے گا تو نیب حکام جو ہیں وہ اپنا پلی بارگین کا قانون لے کے آ جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن لوگوں کی جیبوں سے پیسہ لوٹا جا رہا ہے ان کو کیسے واپس ملے گا تو یہ ان وائٹ کالر کرائم کرنے والے کو ان تھگوں کو تو یہ قانون بہت راس ہے دس ارب کا افراد کریں پانچ ارب آپ واپس کر دیں نیب کے ذریعے اور پانچ ارب لوٹ کے آپ باہر چلے جائیں ابھی چالیس ارب ابھی فوری طور پر اگر ان کو گرفتار کر لیا جائے تو یہ بیس ارب رپے نیب کو دے دیں گے اور بیس ارب رپے لوٹ کے باہر چلے جائیں گے لیکن یہ فراد کا سلسلہ بھی جاری ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر غیر قانونی حسنل سیٹیاں اڈیالا جیل کے قرب وجوار میں ہیں یعنی ان فرادیوں کو اس بات کا قطعی خوف نہیں ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے اڈیالا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو سکتا ہے اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ فرادیے نہ تو اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ اڈیالا جیل قریب ہے نہ ہی اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ قبرستان قریب ہے حتیٰ کہ جب یہ اپنا ایک فرضی نقشہ بناتے ہیں تو اس میں سکول کے لیے پلارٹ بھی دکھاتے ہیں قبرستان کے پلارٹ بھی دکھاتے ہیں لیکن پھر قبرستان کے پلارٹ بھی اپنا ریزیڈنشل اور کمرشل پلارٹ بنا کے فروخت کر دیتے ہیں اور پھر سکولوں کے پلارٹ پر بھی ریزیڈنشل اور کمرشل پلارٹ بنا کے فروخت کر دیتے ہیں یعنی ان کو نہ تو سلاخوں کا ڈار ہے نہ اپنی قبر کا ڈار ہے وائٹ کالر کرائم جو ہے اس وقت پورے ملک میں اپنی جڑے مصبوط کر چکا ہے ایک اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں سالانہ سات لاکھ گھروں کی ضرورت ہے جو یہ بیلڈر مافیا جانتا ہے اور یہ غیر قانونی ہوسیو سیٹھیوں کا مافیا یہ جانتا ہے اور سالانہ جو گھر بنتے ہیں ان کی تعداد تقریباً ساڑھے تین لاکھ ہے لہٰذا ہر سال ہم ساڑھے تین لاکھ گھروں کا خسارہ پرداش کرتے ہیں عوام کی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرادی عوام کے ساتھ فراد کرتے ہیں ان کی جیبوں سے پیسہ لوٹ لیتے ہیں اور نیب جو ہے وہ اس واردات کے انتظار میں رہتا ہے تاکہ واردات مکمل ہو جائے وائٹ کالر کرائم کرنے والے اپنی واردات مکمل کر لیں اور پھر نیب اس کے بعد جب وارد ہوتا ہے تو ان کو کہتا ہے پھلی بارگین کا یہ قانون ہے آدھے پیسے تمہارے آدھے پیسے ہمارے ناظرین آپ یہ ذرا سوچیں کہ یہ جو قانون ہے یہ مجرموں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مجرم دس رب بیس رب سو رب کا فراد کرتا ہے تو اس کے بعد اسی قانون کا سہارہ لے کے وہ موجیں مار سکتا ہے اتنی وہ زندگی میں کمائی نہیں کر سکتا اس قانون کا سہارہ لے کر وہ جتنی وہ دوبارہ اپنا ایک پرتائش زندگی گزارتا ہے چونکہ عوام سے وہ پیسہ لوٹ چکا ہوتا ہے اور معاملہ جب نیب کے پاس چلا جاتا ہے عوام کو وہ جواب دے دیتے ہیں کہ اب معاملہ نیب کے پاس چلا گیا اب ہم کیا کر سکتے ہیں اب ہوتا وہی ہے جو نیب کرتا ہے نیب کیا کہتا ہے آدھے پیسے آپ رکھ لو آدھے پیسے ہمیں دے دو تو پھر نیب کی ایک پریس ریلیز آتی ہے کہ ہم نے اتنے پیسے ریکاور کیے تو بائی جان یہ تو بتا دے ریکاور کر کے عوام کو کیا دیا عوام جہاں بھی لوٹے عوام لوٹتے ہی چلے گے روڈن انکلیو ایک بہت بڑی واردات ہے لیکن کوئی ادارہ اس کو روکنے کیلئے تیار نہیں اس کے ساتھ ایک موویدہ بھی ہے اس کی سٹوری ایک الگ ہے وہ الگ سے آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ کون کرپشن کر رہا ہے وہاں پہ کس کس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں لیکن روڈن انکلیو کے جو ترجمان ہے کرنر ریٹائر علی صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اگرچہ ابھی فیلحال این نو سی نہیں ہے لیکن ہم نے این نو سی کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اور یہ بھی بہت ایک بڑی قابل غور اور قابل فکر ہے کہ ہمارے ریٹائر اسکری جو لوگ ہیں وہ ایسے فرادی گروہوں کے ساتھ کیوں نوکری کرتے ہیں جب کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہ ان کے پاس این نو سی ہے نہ ان کے پاس تنظیم ہے ہماری اسکری قیادت کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو ریٹائر افسران ہیں ہمارے ریٹائر فوجی افسران جو ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ جب نوکری کریں تو ادارے سے این نو سی لیں کہ کیا یہ کمپنی فرادی تو نہیں ہے ادارے کا نام تو نہیں بدنام کرے گی اب کچھ لوگ جو ہے اس کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں کیا اس سے ہمارے ادارے کی نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے کتن نہیں ایسا اضافہ ہوتا تو کرنل ریٹائر علی صاحب کو میں نے ویسے بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک بڑے ادارے سے ریٹائر ہوئے ہیں کوئی اچھی جاب تلاش کریں رحمہ دین کی جولی میں بیٹھ کے آپ کو چند ٹکیں لینے کی کیا ضرورت ہے لیکن چونکہ مال مفرد دل بے رحم لہذا وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو میں اپیل کروں گا نیب حکام سے کہ کم از کم اور کچھ نہیں ہو سکتا تو موقع پہ جا کے اس فراد کو روکیں اس کی تحقیقات خود کر لیں کہ آیا یہ اب تک کتنا پیسہ لوٹ چکے ہیں ان کے پاس زمین کتنی ہے لیکن کوئی ادارہ اس کی تحقیقات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور رڈی اے کے دانت کھٹے یہ کر چکے ہوئے ہیں چونکہ آر ڈی اے یہی کر سکتی ہے یا ان کا سائٹ آفیس گرا دے یا ان کے دفاع ترسیل کر دے لیکن وہ کھل گئے ہیں اور سائٹ آفیس دوبارہ تعمیر ہو گئے ہیں شمشاد مانگڑ کو فیلال اجازت دیجئے دوبارہ حاضر ہوں گا اسی حوالے سے فالو آپ کے ساتھ اللہ حافظ